عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جنشین مقرر کیا تھا اورحان کے عمر اس وقت چوبیس سال کی تھی اور وہ فند سپا گیری میں عثمان کی زیرے نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا اس کے بیٹے علاو دین نے اپنا وقت علوم دینیاں کی تحصیل میں صرف کیا تھا فند حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی تاہم عثمان کی وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر اماد کی ظاہر کی لیکن علاو دین نے باپ کی وسیعت نیز اپنے سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اورحان کے اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بوجھ اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا علاو دین غازی کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اسلحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعہ تن بڑھ گئی تھی اور جو تین سو برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی زامن رہی اٹھورل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی بقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے چنانچہ یہ رضا کا سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مال غنیمند ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معافضہ ہوتا تھا ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی عثمان کے اہل تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک بقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی چنانچہ علاؤدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا یہ دستہ سو سو اور ہزار ہزار کی دستوں میں تقسیم تھی اس کی تنخواہیں انچی انچی تھی لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئی تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورحان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی چنانچہ اورحان نے اس عمر میں علاؤدین اور کرہ خلیل سے مشورہ کیا کرہ خلیل نے جو تزویج پیش کی اس میں نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ تین صدیوں کیلئے عثمانی فتحوات کی رفتار میں ایک سلاب کی قوت و سرد بھی پیدا کر دی یعنی چری کے بعد علاؤدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی اب تک پیادوں کی مستقل فوج کا تنخواہیں دی جاتی تھیں لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص فابستگی پیدا ہو جائے لاؤدین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دی اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائز میں داخل کر دیں پیدل سپائیوں کی ایک بے ذابطہ فوج بھی مرتب کی گئی اس کو نہ تو یعنی چری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں میدان جنگ میں سب سے آگے ان کا ہی دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑھ آگے بڑھ کر یہی رکھتے تھے جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کی چھوڑ جانے یا باگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا اس وقت یعنی چری کی آہنی فوج اس کے سامنے نمدار ہوئی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے دیکھتے بدل جاتا عموما ان بزابطہ سپائیوں کی نشوک پر سے گزری کر یعنی چری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو تقسیمیں تھیں بزابطہ اور بے ذابطہ مستقل تنخواہ دار چار دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے ان کی تعداد ابتداد میں دو ہزار چار سو تھی لیکن سلمان آزم کے عہد میں چار ہزار تک پہنچ گئی تھی وہ سلطان کے دانے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستہ کا کام دے دیتے تھے شاہی سواروں کے دستوں میں سے ایک دستہ سپائیوں کا تھا سپائی کا لفظ عموما سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے محصوم تھا انخواہ دار سواروں کے علاوہ علاو دین نے جاگیرداروں کی بھی ایک فوج مرتب کی یعنی کی جاگیروں کو زماعت اور تیمار کہتے تھے اسی طرح علاو دین نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت سے انجام سر انجام دیئے علاو دین پہلے عثمانی ترک ہیں جسے پاشا کا خطاب ملا اس کے بعد یہ خطاب قرآن کے سب سے بڑے لڑکے سلمان کو دیا گیا شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرمان کے رواہ کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بکیا لڑکے اس وقت نہ باغ لیے اس لیے مراد نے یہ خطاب کرا خلیل کو دیا اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے ملکی عہدداروں کو دیا جانے